آج کس ویڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے لکوریے کے لیے جو کہ بچیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور اس بیماری میں بہت زیادہ بچیں مبتلا بھی ہیں اور جو شادی شدہ لڑکی ہیں ان کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے تو ناظرین اس طرح جو ہیں ان کے اولاد بھی نہیں ہوتی تو اس کو بیماری کو دور کرنے کے لیے آج میں آج کے بہترین اس کا بتاؤں گی جو کہ آپ کے لیے بہت مفید اور کارامت رہے گا آپ استعمال کر کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد فائ مفیدہ ہوگا تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے جس سے آپ کو اس بیماری سے دور کیا جا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہم باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ انڈ بیوٹیٹیر تو ناظرین لکوریے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ نے سفید موسلی لینی ہے اور ناظرین اسگندہ ناغوری لینی ہے آپ نے مصری اور آپ نے سونٹ کا استعمال کرنا ہے تو ناظرین سوکی ہوئی ادرک ہے اس کو سونٹ کہتے ہیں اب اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اور کتنی کونٹیٹی میں چیزیں لینی ہے ناظرین آپ نے جو ہے سفید موسلی ہے یہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور اسگندہ ناغوری بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور اس کے ساتھ ناظرین آپ نے جو ہے سونٹ یہ آپ نے دس گرام لینی ہے سونٹ اس کا دس گرام آپ نے استعمال کرنا ہے اور مصری آپ نے ایک سو دس گرام آپ نے لینی ہے مصری کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے اور ان سب کا چیزوں کا آپ نے جو ہے پو� بنا لینا ہے اچھے طریقے سے جب اس کا پورڈر بن جائے تو ناظرین آپ نے آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ رات کو اپنے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ نے کم از کم تین مہینے کا یہ کورس ہے تین مہینے تک آپ نے اس دوائی کو استعمال کرنا ہے یہ جڑی بوٹیوں ہیں تین مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا رزلٹ ملا کیونکہ ناظرین یہ دیسی دوائیں یہ جو ہوتی ہیں ان کا جو ہے تین مہینے کا یہ ان کا ہوتا ہے اس آپ جو کہ تین مہینے یہ دوائی جو ہے تین مہینے میں ہی اثر کرتی ہے کیونکہ یہ جڑی بوٹیاں دیر سے اثر کرتی ہیں اور لوگ جو ہے تنگ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب تین مہینے کون دوائی کا ہے تو ناظرین سالوں سال اگر آپ نے اتنی ساری بیمارییں جو آپ کو لگ جاتی ہیں سالوں سال آپ نے جو دوائییں کھاتے ہیں اور پھر آپ کو آرام نہیں آتا تو پھر اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جڑی بوٹیوں کی طرف آئیں یونانی کی طرف آئیں یونانی کا جو اصول ہے کہ وہ تین مہینے اس کا جو اصول ہے کہ تین مہینے دوائی اپنا اثر کرتی ہے اور مکمل خاتمہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ یہ دوائی کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کو دوسرا سائج فیٹ ہو رہا نہیں آپ کو جس مرض کے لیے آپ دوائی کھا رہے ہیں ناظرین وہی مرض آپ کا دور ہوگا اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ یہ چیزیں پورڈر اچھی طرح بنا کر گھر لاکر پورڈر بنا کر پیس کر آپ نے دوائی تیار کرنی ہے اور اس کو کسی خوش کے ڈبے میں ڈالیے گا تاکہ یہ آپ کے دوائی محفوظ رہے کیونکہ یہ دوائی جو ہے اگر آپ خوش کے ڈبے میں ڈالیں گے تو زیادہ دیر تک کارامد رہے گی اگر آپ کا گیلہ ڈبا ہوگا تو اس سے ناظرین آپ کی دوائی کا اثر کم ہو جائے گا تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ نوہ ہیں جس طرح میں نے کونٹیٹی بتا اسی طرح یہ آپ دوائی استعمال کرتے رہیں گے تین مہینے انشاء اللہ تعالی آپ کی بیماری ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی آپ کی کمر کا درد بھی دور ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے اس کی وجہ سے آپ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں آپ کو چکر بھی کئی لوگوں کو آتے ہیں اتنی سخت کمزوری ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ کام نہیں کر سکتی بچی ہیں تو ایسی صورت میں ناظرین آپ نئی دوائی کا استعمال کرنا آپ کو یہ ساری بیماری دور ہو جائے گی آپ کو ہمیشہ کے لئے لکوریہ کی بیماری سے نجاز ملے گی اور انشاء اللہ آپ کے ماں بننے کے چانس بھی بہت جلد ہو جائیں گے کیونکہ لکوریہ ایسی چیز ہے جو آپ کے ہڈیوں میں طاقت ختم کرتا ہے آپ کے ہڈیوں میں جب طاقت نہیں رہے گی تو آگے جا کر آپ اور کیا کام کر سکتی ہیں گھر کے بھی آپ سے کام نہیں ہوں گے اور آپ سے بچے بھی جو ہے وہ بھی آپ کے پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ کمزوری اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ماں بننے کا جو ہے ان کا خواب دورہ رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ناظرین آپ نے لکوریہ کا علاج کرنا ہے جو کباری بچی ہیں وہ بھی یہ دوائی استعمال کریں جو شادی شدہ ہیں وہ بھی دوائی استعمال کریں تو انشاءاللہ تلہ یہ بیماری ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور ناظرین یہ دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ لوگ آپ کے لئے بھی دعا گو رہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جب دعا کریں گے تو آپ کو جلد یہ دوائی سر کریں گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو ناظرین میرے مریضوں کے لئے بھی زور دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اور میں بھی آپ کے لئے بہت دعا کرتی ہوں کہ جو بھی میرے باہر کے ممالک میں لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان میں ہیں ان سب کے لئے اللہ تعالی جو ہے جو بیماری ہے دی ان کو سب کو اللہ تعالی دور کر دے اور سارے میرے پاکستانی بھائی اور باہر کے ممالک کے جتنے میرے بھائی بہنیں ہیں سب صحت مند اور تندرس رہیں اور اپنے اچھے دیکھے سے اپنے کام سر انجام دیں میری دعایں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے ناظرین اور میری لئے بھی دعا گو رہنا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کال ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اتنے ساتھ ہی ناظرین جتنے بھی میرے پیارے چاہنے والے ہیں اور سب میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کال ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اس کے ساتھ عباجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ بھی ملتا موسیقی